بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیقی ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی جسم کے متعلق دس حران کن حقائق سے اگاہ کریں گے لیکن اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کالیجے ناظرین نمبر دس پہ انسانی فنگر پرنٹ ہے آپ کے فنگر پرنٹ آپ کی سب سے انوکھی چیز ہے آپ کی انگلیوں کی جیسی لکیرے اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں کوئی جڑواں بھی ہوتا تو اس کے پاس بھی فنگر پرنٹ الگ ہوتے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کی طرح آپ کی زبان بھی بہت یونیک ہے اگر آپ اپنی زبان کا پرنٹ کرو تو وہ بھی اس دنیا میں کسی سے میچ نہیں کرے گا نمبر نو ناظرین اگر ہم اپنے لنگس کو بوڈی سے باہر نکال کر پانی میں ڈالیں تو اوپر تیرنے لگیں گے ناظرین ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کتنی بھی سانس اندر یا باہر لیں تو ہمارے لنگس میں ایک لیٹر اکسیجن جمع رہتی ہے اسی وجہ سے لنگس پانی پر تیر سکتے ہیں نمبر آٹھ دوستو اگر ہم گہری نیند سو رہے ہوں تو گندی بدبودار چیز آپ کے پاس رکھ دی جائے یا کوئی خوشبو آپ کو سنگھائی جائے تو کیا آپ جاگ جائیں گے ناظرین ویل براؤن یونیورسٹری میں ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا جس میں لوگوں کو شور مچا کر اور ہلا کر جگایا گیا جس سے سبھی لوگ جاگ گئے مگر جب ان لوگوں کو سوتے ہوئے خوشبو یا کوئی بدبودار چیز سنگائی گئی تو ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا اس کا مطلب ہم سوتے وقت نہیں سونگ سکتے نمبر ساتھ ناظرین جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بونڈی میں ایک کپ کے برابر خون ہوتا ہے اور بچے روتے ہوئے آنسو نہیں بہا سکتے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے پیر رکس ابھی بھی ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں نمبر چھے ناظرین کیا آپ کو پتا ہے کہ انسان کے ناک اور کان مرتے دم تک بڑھتے رہتے ہیں اسی وجہ سے انسان کا چہرہ عمر کے ساتھ ساتھ بدلتا ہوا نظر آتا ہے نمبر پانچ دوستو ایک انسان اپنی پوری زندگی میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر چلتا ہے اور اتنے میں وہ انسان چار بار پوری ارث کا چکر لگا سکتا ہے نمبر چار دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کئی سیچویشنز میں ہمارے رونگٹے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی سیچویشنز میں ہماری بوڈی میں ایڈری لینن نام کا ہورمون ریلیز ہوتا ہے اور جب یہ ہورمون بہت زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہو جاتا ہے تو ہماری بوڈی کی رونگٹے یعنی گوسی بمپ کھڑے ہو جاتے ہیں نمبر تین دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ میل کے مقابلے میں فی میل زیادہ کلر دیکھ سکتی ہے اور میل کو ایک کلر کی کئی شیڈز کو پہچاننے میں بھی دکت پیش آتی ہے اس لئے ایک فی میل ایک منٹ میں اٹھارہ سے بیس بار اپنی پلکیں جپکاتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ایک میل دس سے بارہ بار ہی جپکاتا ہے نمبر دو ناظرین ہومن ہارٹ ایک بہت ہی پاورفل اورگن ہوتا ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمیشہ کام کرتا ہے اور ایک سیکنڈ کے لئے بھی نہیں رکھتا اور ایک انسانی دل میں اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے خون کو تیس فٹ کی ہائڈ تک پھینک سکتا ہے نمبر ایک دوستو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم زیادہ در پانی میں رہتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں پر عجیب سی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر ان کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان یکی یونیورسٹی میر سرچ کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ سلوٹیں اصل میں بہت کام کی ہوتی ہے جب ہمارے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں تو یہ سلوٹیں ہمیں چیزوں کو پکڑنے میں مدد دیتی ہیں یعنی گریپ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جی ہاں ناظرین اکرام یہی تھے کچھ امیزنگ فیکٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے کا اللہ نکے با